اسلام علیکم پیارے ویورز آج ہم بنادے والے ہیں زائکہیں ٹپس میں مٹن پلاو کیمہ مٹن پلاو بہت ہی مزے کا بننے والا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ ہمارے نیلہ ہی پیارے ویورز آج بنایں گے ہم پیارے سے پریشے کوکر میں پلاو ہم کیمہ کا مٹن کیمہ پلاو بنایے ہم ہاف کے جی میں نے لیے ہیں چاول واش کر کے اچھی طرح میں نے بگھولی ہے ہمیشہ جب بھی چاول بنائیں تو پیارے ویورز پہلے بگھولیں چاول لمبے بھی ہوتے ہیں اور پھولتے بھی ہیں تو ہمیشہ جب بھی بنایا پلاو تو پرانے چاولوں میں بنائیں نئے چاول جو ہے ہمیں ٹوٹ جاتے ہیں تین سو گرام لیا ہے کیمہ تو پلاو بہت ہی مزے کا بننے والا ہے ہمارے ساتھ رہے گا اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں فیملی فرینس کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جو مسالے جائیں گے پہلے ویورز یہ میں نے ایک تیز پتہ لیا ہے ہاف ٹی سپون لیا ہے چلی چلی فلیکس لیا ہے تو ایک ٹی سپون لیا ہے میں نے سالٹ یہ اور سالٹ کیمے میں بھی جائے گا اسی میں نے کام سالٹ لیا ایک بادین کا پھول لیا ہے چند تکرے میں نے لیا ہے یہ دارچینی کے ایک بڑی لائچے لیا ہے تین چھوٹی لائچے لیا ہے کچھ لونگ لیا ہے کالی مرچے لیا ہے ایک چھٹی ایک چھٹکی بلیک پر پودر لیا ہے اور ایک ٹی سپون لیا ہے یہ دھنیا جو میں نے ہاتھ میں مسل لیا ہے نہ یہ کوٹا ہوگا ہے نہ یہ پودر ہے یہ میں نے مسل لیا ہے اس کو لے کے ہاتھ میں زیرہ لیا ہے ایک ٹی سپون تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو کیمہ ہے پریشر میں ڈالتے ہیں خوڑا سامنے اس کو گلا لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ایک گلاس پانی ہافٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں سوٹ ایک چھوٹی راچی ڈال دیں گے ایک بڑی راچی ڈال دیں گے تھوڑی سی اسی مسالے میں سے ہم تھوڑی سی کالی میں سے اور دو تین لونگ یہ ہی ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور کوئی چیز نہیں ڈالنی اس کام کر لیتے ہیں بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشر میں ڈائیں گے دو وشل آنے پہ ہم اس کو اتار لیں گے دو وشل آنے پہ ہم اس کو کھول لیں گے اس کو کھول بند کر دیتے ہیں سپاک کو پاکتے ہیں پیارے ویورز یہ ہے کیمہ ہم الادہ کر لیتے ہیں جو تھوڑی سی یکنی ہے اس کو الادہ کر دیتے ہیں تو یہ کیمہ ہم نے الادہ کر لیا پیارے ویورز اور یکنی ہم نے الادہ کر لیا یہ میں نے چاول اس گلاس سے ماپی لیا تھا ہاف کے جی تھے اور یہ ڈیڑھ گلاس بنا تھا اس حساب سے ہم پائنگ ڈالیں گے تو یہ ایک چھوٹا کپ میں لیا ہے آئل کا یہ کھڑے مسائلیں میں نے پہلے آپ کو بتا دیئے اب یہ والے مسائلیں بجائیں گے ایک ٹماتر میں نے یہ لمبا لمبا کاٹ لی ہے آپ کی پساندہ آپ جیسے بھی کاٹنا چاہیں کاٹ لیں یہ سبز مرچے ہیں یہ میں نے کاٹ لی ہے اور یہ ایک پیاز ہے چھوٹے سائز کا یہ بھی کاٹ کر لی ہے یہ لیسن ادرک اور سبز مرچی کی پیسٹ ہے یہ بھی جائے گی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کیٹلی ہے اس میں ڈالیں گے ہم آئل یہ ایک کپ تو اس میں آئل تھوڑا گرم ہوا ہے اس میں ڈالتے ہم پیاز کیمے کے ہم پوری بنائی کریں گے اچھے طریقے سے تاکہ سمیل نہ آئے جو ہرکی پھرکی سمیل ہوتی ہے نا کیمے میں تو اس کے لیے ہم کیمہ پہلے بھونیں گے اچھے سے لائٹ برون ہم نے پیازوں کر لیا ہے بہت زیادہ ڈارک برون نہیں کرنا اس ٹائم پہ ہم ڈالیں گے یہ پیاز کے ہے لائٹ برک اور سبج مچھی کے اور ساہ دالیں گے کماتر اب ڈالیں گے ہم کیمہ پیازوں میں پیازوں میں جب لائٹ برک کے پیاز میں بھونتے ہیں نا تو اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے ایک منٹ ہم مونیں گے آن لی اس کو ایک منٹ موننے کے بعد یہ رکھیم بھون گیا چیزا آئل ہمارا لائدہ ہو گیا اور کلما جو لائدہ نظر آ رہا ہے آپ ڈالیں گے ہم سبج مچھی کس طرح میں نے کٹی ہے خوبصورت لگتی ہے چاوہوں میں اور جس کا ڈلتہ ہے وہ کھالے اور حرام سے نکال بھی سکتا ہے چلی پوڈر میں بلکل نہیں یوز کرتی کلاو میں مطن کلاو ہے فائدے کے لئے کھانا ہے نقصان کے لئے تو یہ کھڑے مسائلیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھے یہ چاہے گے اب اس میں ان کو ہم ایک منٹ کے لئے بھونیں گے اچھی طرح سے یہ سیریسٹ فلیور کھنے میں آ رہے گا آپ ڈالیں گے دو چمہ چم دہی کا اس لئے آئل ہم نے تھوڑا یوز کیا ہے کیونکہ اس میں بھی آئل ہوتا ہے کیمے میں بھی اور دہی میں دو چمچ ڈال لیا ہے تو زیادہ آئل ہم نے نہیں یوز کیا ہے یہ دیکھیں اچھے سے بھون گیا ہے ہمارا کیمہ ماشاءاللہ اب تو خشبوہ آ رہی ہے کسی قسم کی سمیل نہیں رہتی ایسے ہی بنانا ہے آپ نے بھی انشاءاللہ بنا آکے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اب ڈالتے ہیں اس میں پانی اسے قریبا ڈیٹھ گلاس جاول تھے اب یہ جو جھکنی ہے اس کو پھل کر لیں گے گلاس بسم اللہ رحمان راہی دو گلاس لے ہو گیا ہمارا تین گلاس پانی ڈالنا چاہئے لیکن مسالے ہیں کہ میں ہم نے چاول جو علیہ دلدہ بنانے ہیں اس لئے ہم دو گلاس پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک گلاس ہو پانی کو تھوڑا بوائل آتا ہے تو پھر میں اس کو بتاتی ہوں آپ کو کہ نمک کس ٹائم ہمیں ٹیسٹ کر لینا چاہئے پورا کر لینا چاہئے اب کور کر دیتے ہیں پانی بوائل ہونے پر ہم چاول ڈالیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم اس ٹائم ہم ڈالیں گے چاول پانی اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اس ٹائم پر ہم نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں چمس لے کے بسم اللہ بلکل صحیح چاہئے اب اس کو پکایں گے ہم بیڈیو فلیم پر بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا بہت لوگ بہت لوگ نہیں کرنا دیکھیں بیڈیو فلیم پر چاول پکیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم دیورس ایک دخوا پہنے پہلے دیکھا ہے میں دیکھتے لگی ہوں پہنی تو درا ہو گیا لیکن ہم خودا ہم دام دیں بے چاول کو پانچ سے چھے منٹ رکھتے ہیں اندام پہ پہلے میں سٹوف کو آف کرتے ہیں فائنلی چاہر ہمارے جو ہیں بن گئے ہیں پلاو مزیدار سا مٹن کیمہ پلاو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ایک ایک دانہ بنایا ماشاءاللہ یہ دیکھیں پہلے میں سرب کرتے ہیں جی جی پیارے ویورز ویڈیو اچھی لگی ہے تو فیملی فرانز نے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ